ریشان بھائی کا پیغام میں یہ باتیں سوچ رہا تھا ابھی علامہ صاحب کی گفتگو سن کے اتنی چھوٹی چھوٹی پریگ پریگ باتوں کی احتیاط ابھی یہ کوئی جاہل بندہ کر سکتا ہے بتائیں درہا نا مجھے کر سکتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی لوگ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑے ان کو امیر اہل سنت کہتے ہیں میں کہا امیر اہل سنت ہم تھوڑی کہتے ہیں زمانے بھر کے علماء نے کہا ہے بھئی ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں جی وہ تو کسی مدرسے میں نہیں گئے کسی جامعہ میں نہیں گئے وہ عالم کیسے بن گئے میں کہا بیٹا تجھے عالم کی تعریف ہی نہیں پتا علماء کے پاس آ کے بیٹھ علماء تجھے بتائیں نا عالم کسے کہتے ہیں جس کی نظروں نے ہزاروں کو عالم بنا دیا وہ خود عالم نہیں جس کا ایک ایک مدنی مذاکرہ بلا مبالغہ بیسیوں کتب کا نچوڑ ہوتا ہے مجھے بتائیں اس سے بڑا عالم کون ہوگا سینکڑوں کتب رسائل جس مردے کلندر نے امت کو اتا فرما دیئے مجھے بتائیں امام اہل سنت امام محمد عزیٰ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہتے ہیں مولانا علیہ آس قادری کے پاس کون سی سند ہے جی دکھاؤ اس جامعہ میں پڑھیں سنو ذرا امام اہل سنت کی بات میرے امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں بتھیرے ایسے ہیں ساڑھی پنجابی کہتے ہیں وہ تو ہے نا بہتھیرے پنجابی میں کہتے ہیں بتھیرے تو نے پھیر دیا بتھیرے ایسے ہیں امام اہل سنت فرماتے ہیں جو سندی آفتہ ہیں مگر طالب علمی کی اتوجہ کی رئے گا بہت سے ایسے ہیں جو سندی آفتہ ہیں مگر حال یہ ہے ان کے اندر طالب علمی کی لیاقت بھی نہیں ہے پنجابی میں کہہ لو کہ بتھرے ترے پھر دیا سندہ مجھے دے دو ہزار پیہ میں آپ کو مفتی کی سندہ لے کے دیتا ہوں میں لے کے دیتا ہوں دو ہزار پیہ میں مفتی کی سندہ امام اہل سنن نے اسی بات کو لکھا ہے امام فرماتے ہیں بتھرے ترے پھر دیا سندہ لے کے ہاں سند سے بندہ علم نہیں بنتا اور ان کو علیف بے کا نہیں پتا ہوتا اچھا میں نے کہا تو مسجد کے امام کے پاس ملے کے مولوی کے پاس بیٹھ کے یہ باتیں کرنا ضروری ہیں بھائی آپ نے تو پرانا محول دیکھا ہے نا ہم تو جو محول ابھی دیکھ رہے ہیں ہم تو اس کے مطابق بات کریں گے نا اور سیانے کہندے جدوں اولاد جوان ہو جوے نا جب اولاد بڑی ہو جائے پھر بابے کی طرف نا درہا سوچ سمجھ کے آتھ بڑھانا چاہیے اب الیاس قادری کی اولاد جو ہے نا جوان ہے الحمدللہ سنیے گا میں نے کہا تو مسجد کے امام کے پاس بیٹھ گیا ہے دو چار باتیں سیکھ لی ہیں تو عالم بن گیا مجھے یہ بتا عالم کی تعریف کیا ہے عالم کی تعریف کے لیے ضروری نہیں ہے عالم کے لیے کہ وہ کسی مدرسے میں پڑے سات سات درس انظامی کرے میں نے پہلے ارد کر دیا سندے مل جاتی ہیں دو ہزار روپیہ میں میرے سامنے اس وقت کئی جامعات ہیں میں آپ کو سندے لے کے دے سکتا ہوں بھئی عالم کی تعریف یہ ہے جو اپنی ضرورت کے مسائل کتب سے اخذ کر سکے نکال سکے اس کو عالم کہا جاتا ہے وہ کسی کے پاس انہوں نے علم نہیں حاصل کیا میں کیا کسی کے پاس نہیں کسی کی بات نہ کر مفتی وقار الدین صاحب مفتی آدم پاستان ان کی بارغہ میں امیر اہل سنت نے بائی سال کارسہ گزارا ہے مجھے بتا مفتی آزم کے قرب میں بیٹھنے والی شخصیت بائی سال تک قرب حاصل کیا ہے اور پھر ایسا قرب پایا مفتی وقار الدین صاحب نے اپنی خلافت سے بھی نوازا ہے اور صرف انہوں نے نہیں مفتی شریف الحقم جدی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے میں نے کہا آپ کو جناب بخاری کا تو اصل نام بھی نہیں آتا بخاری شریف بخاری شریف اصل نام بتا نا پھر پتا چلے اور شار بخاری شار بخاری علامہ شریف الحقم جدی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے قبل امیر اہل سنت کو سلسلہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ چار سلسلوں کی خلافت امیر اہل سنت کو عطا فرمائی ہے اور مجھے بتائیے کیا مفتی آزم پاکستان مفتی وقار الدین اور شار بخاری علامہ شریف الحقم جدی کسی معاذ اللہ جاہل کو خلافت دے سکتے ہیں وہ تو کدر کی بات کر رہا ہے میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا بعض لوگوں کو میرے اس جملے سے نہ تکلیف ہوگی میں نے کہا تھا آج کے دور میں اگر علیہ آس قادریہ عالم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عالم نہیں ہے میں نے وہ جملہ اس وجہ سے کہا تھا لوگ آج ترہ ترہ کی یہ باتیں کرتے ہیں اور پھر یہ جتنی بریک باتیں انہوں نے بتائی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی عدیس پاک کا مفہوم ہے ہم چھوٹے چھوٹے تے سنتے آ رہے ہیں کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا فتنوں کے زمانے میں اس کو سو شہیدوں کا سوا زلفیں خود نہیں رکھی لاکھوں کو رکھوائی بھی ہیں امامہ خود نہیں پہنا لاکھوں کو پہنوایا بھی ہے اور امیر اہل سنت دامد براکات کھانا کھانے بیٹھ جائے کھانے کے عداب کھانے کی سنتیں پانی اس طرح پینا چاہیے ایک بات آپ اگر امیر اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کے اللہ آپ کو یہ شرف اطاع فرمائے نا کھانا آپ تناول فرمائے امیر اہل سنت کے ساتھ بیٹھیں آپ کو یہ سعادت ملے امیر اہل سنت نہ اس وقت ایک سنت بتاتے ہیں یہ جتنے باتیں کرتے نہ سارے کٹھے ہو جائیں کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی یہ سنیے گا امیر اہل سنت یہ تو فرماتے ہیں دائیں آج سے کھائیں یہ سنت مبارکہ ہے یہ توجہ طلبات ہے بڑی محبت والی آئے ہائے اس لیے ہم کہتے ہیں اتنے سنت بانتا ہے اے میرے اہتار تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں جب لکمہ اٹھا کے تم نے موں میں ڈالنا ہے نا تو لکمے کو سیدھی جانب سے چبائیں یہ بھی سنت ہے موں میں ہاں ہاں